موسیقی ہی ایک زبر اس قسم کا فیلوشپ ہے اور اس میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماہانہ آپ کو ساڑھے تین ہزار ڈالر تک جو ہے وہ مل سکتے ہیں یعنی ساڑھے تین ہزار ڈالر اگر آپ کو مل جائے تو یہ ایک بہت ہینسم جو ہے وہ آمانٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ سکورشپس جو ہے یہ ہے جناب یہ ان کے ہیں کہ کون کون سے وہ ہے اور یہ فیلوشپ یہ یونیورسٹی ہے کہ چالیس ہزار ڈالر سالانہ اور تیرہ سو یعنی ساترہ سو ڈالر جو ہے وہ آپ کو کونفرس کے لیے جو ہے وہ دیتے ہیں یہ سیلیکشن پینل ہے سائنس میریسن انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہی میری ہی میریٹی سوشل سائنس اینس بزنیس اور اس کے علاوہ سیلیکشن کریٹیر ہے اکیڈیمی کا کہ وہ سیورس ہونی چاہیے ریسرچ ایبیلیٹی ان پٹینشل جو ریسرچ کیونی کمیونکیشن انٹرپرسنل سکلز ہے اور لیڈرشپ ایبیلیٹی یہ وہ ہیں کہ سیلیکشن کریٹی ہے اس پہ وہ کرتے ہیں اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے اپلیکیشن پروسیجر اس کا بہت ہی سیمپل ہے اپلیکیشن پروسیجر میں آپ کلک کریں گے اس کا لنک جو ہے وہ میں ویڈیو میں پروائیڈ کر دوں گا کہ ڈارک کے سرح ہونگ کانگ پروشپ کے اس میں جا سکتے ہیں سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ فرس ڈیسمبر تک جو ہے وہ رہے گا اور آپ اینی چوز ٹو پروگرامز ڈو ڈیپارمنٹس ایٹ وان اور دو یونیورسٹیز یعنی اس میں ہم دو یونیورسٹی یا ایک یونیورسٹی میں دو پروگرام جو ہے وہ حاصل ایک کر سکتے ہیں اچھا پہلے اس کے دو سٹیپس ہیں سٹیپ سٹیپ اون میں ہے کہ آپ نے انیشیلی سبمیٹ کرنا ہے ریسرچ گرانٹ کاؤنسل کو ٹھیک ہے جو فرس سٹیمبر سے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس کے لیے یہ نوٹس ہیں یہ میں آپ کو اور دوسرا جو ہے کہ وہ آپ کو ایک ریفرنس نمبر مل جائے گا جب آپ یہ اپلائی کریں گے ریسرچ گرانٹ کاؤنسل کو تو آپ کو ایک ریفرنس نمبر مل جائے گا اور پھر آپ اسی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اپلائی کریں گے یہ یونیورسٹی ہے سٹی ہے ہانگ کانگ بیپ ٹیسٹ یونیورسٹی ہے اور یہ ساری یونیورسٹی آٹ نو یونیورسٹی جو ہے اس میں آتی ہے تو آپ جاتے ہیں کہ کس طرح آپ انیشیل اپلیکیشن کریں گے انیشیل اپلیکیشن میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو نوٹس قسم کے ایکسپرینیٹری نوٹس ملیں گے تو یہ آپ نے ریٹ کرنے ہمارے سٹونٹس کیا ہوتے وہ نوٹس کو جو ہے وہ زیادہ تک ریٹ نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ اکثر سوال کرتے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ چیز اس کی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کانڈلی اس کو زیادہ ریٹ کریں اور یہ ہے اچھا اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ 30 منٹس سے کوئی اکٹیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سائن آٹ ہو جائے گا اچھا انیشیل ایکسپرنس کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی پرسنل پارٹیکلرز ہے چوئس آف یونیورسٹیز ہے یا پی ڈی پرگرامز ہے آتریزیشن ڈیکلریشن ہے سورس آف انفرمیشن ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے انیشیل اپلیکیشن کلک کر دی ہیں تو جہاں سے آپ اگر کلک کریں گے تو یہ آ جا گیا ریسیچ کرانڈ کاؤنسل جس طرح میں نے کوئی بتایا تھا کہ دو سٹیپس ہیں نمبر ون ریسیچ کرانڈ کاؤنسل اور پھر نیچے جو ہے آپ نے فل اپلیکیشن کرنی ہے یہ سٹارٹ ہوگی انیشیل اپلیکیشن فارم یہاں سے آپ کلک کر سکتے ہیں اور یہ آگئی یہ آپ نے پورے آپ نے یہ نوٹس جو ہیں یہ دیکھنے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں اور یہ یونیورسٹی ہیں اور ان کے لنکس ہیں جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ہوگا انیشیل اپلیکیشن فارم وہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ جناب آ جائے گی آپ کے فل جو ہے ایک مطلب پرسنل پارٹیکلرز آ جائیں گی کہ آپ کا نام یہ پورا آپ نے جو ہے وہ اففل کرنا ہے جب اففل کریں گے ہیں تو سیکشن بھی چویکس آف یونیورسٹی ہے پریفرنس کونسی یونیورسٹی آپ نے دیکھیں گے یہ یونیورسٹی ہیں یہ جو ہے میرے خیال میں تین چھار پانچھے سات آٹھ 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 یونیورسٹی ہیں میں کون سا سلٹھ کرنے کون سا پروگرام؟ چوز او۔ یہ آگئی چوز او میں؟ آپ آگئے۔ اگر آپ ایک ہی یونیورسٹی بھی سلٹھ کرتے ہیں اس میں ڈفرنٹ دو دپارٹمنٹ بھی لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ دو یونیورسٹی سلٹھ کریں۔ دو پروگرام سلٹھ کریں۔ اچھا یہ آپ نے کر دیا یہ آپ نے سیلیکشن جو ہے اس کی کر دی پروپوز ریسرچ فیلڈ آف پی ایس ڈی سٹیڈیز اس میں یہ دیکھیں کہ اتنے پی ایس ڈی سٹیڈیز ہیں آرٹس ان ہیومینیٹیز میں چائنیز یہ کمپیرٹیو لیٹریچر ڈیزائن ہے یہ اس میں ہیں سارے بزنس منیجمنٹ میں اکاؤنٹیبیلٹی ہے یہ سارے ہم دیکھ لیں انجینئرنگ میں آرکیٹیک ہے بائی ٹیکنالوجی ہے اور یہ سارے آتے ہیں یہ دیکھیں ہیلتھ میں جو ہے چائنیز میڈیسن ہے کلینکل ڈیٹنسٹری ہے کلین میڈیسن اتنے یہ میڈیسن میں آتے ہیں اور اب آپ سائنس میں دیکھ بائیلوجیکل سائنسز زیادہ تر جو اگری کلچر سائنسز ہے یہ اس میں آتے ہیں کہ میلسٹری کمپیورر سائنس انوارمنٹل سٹیڈیز فور سائنسز اور یہ سائنس میں ادھر فیزیکل سائنسز تو یہ اتنے سارے دیپارٹمنٹ سے سارے جو ہے وہ کیا کرنے یہ آپ نے پورے وہ کرنے اور جب آپ یہ فیل کریں گے اس کو سر آپ ٹیک کریں گے اور سورس آف انفرمیشن یہ پورا تو آپ نے اس کو سمیٹ کریں گے جب آپ اس کو سمیٹ کریں گے تو کیا ہوگا آپ کو ایک نمبر مل جائے گا جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو ایک نمبر مل جائے گا اور اس نمبر کو جو کہتے ہیں ایچ ہانگ کانگ اس کا اور وہ نمبر جو ہے آپ پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے اس کو آگے سے اپلیکیشن میں جو ہے وہ اس وقت کو یوس کرنا ہے اچھا پارٹسپرن یونیورسٹی کے بارے میں تو آپ کو بتا چل گیا ہے کہ یہ آٹھ یونیورسٹی ہیں جو ہے اس میں پارٹسپیٹ جو ہے وہ کر رہی ہے یہ آپ یونیورسٹی ہیں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ڈیڈلائن کیا ہوگی ڈیڈلائن جو ہے ہر یونیورسٹی کی فرسٹ ڈیسمبر میکسیم دیسمبر ہے فرسٹ ویک آف ڈیسمبر فرسٹ سیکنڈ اور یہ دیکھیں فرسٹ سیکنڈ فرسٹ فرسٹ تو آلموسٹ فرسٹ جو ہے یہ آآ لانسٹ ڈیٹ ہے تو آپ ابھی سے جو ہے پروسیجر سٹارٹ کر لیں اور ایک اچھی اپرچونٹی ہے دوہزار اکیس اور پائس کے سکورشپس کے حوالے اور اس میں تقریباً تین سو سکورشپس جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹورنس کے لیے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ